بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحی صدری ویسر لعمل وحل الاقلت من نسان یفقہ قولی السلام علیکم ہم انوائرمنٹل بائیولوجی کو سٹار کر چکے ہیں اور اس کے تقریباً 11 لیکچرز ہم نے کمپلیٹ کیے اور آج ہمارا جو 12 لیکچر ہے اس لیکچر کا جو ٹپک ہے وہ ہے دی سیلینیشن دی سیلینیشن بسیکلی it is the removal of the salinity it is the removal of the salinity it is the removal of the minerals it is the removal of the impurities from the water پہلے سننے desalination basically water میں سے impurities کو دور کرنے کا نام ہے جو ہم یہاں پہ پڑھیں گے یعنی کہ water ہے water میں اگر minerals موجود ہیں water میں excessive salts موجود ہیں اس water میں impurities موجود ہیں تو اس impurities کو نکال کے drinkable water جس کو portable water مولتے ہیں پس میں کنورٹ کر دینا فریش وارٹر میں کنورٹ کر دینا that will be the basically is the desalination desalination is the removal of salt removal of salt بھی لگ سکتے ہیں removal of impurities بھی لگ سکتے ہیں removal of impurities بھی لگ سکتے ہیں removal of بھی لگ سکتے ہیں ایک environmental biologist ہے اس کا نام ہے سیمیول کولوریچ asyMusic کو لگ سکتے ہیں سیمیول کورتی سیمیول کوریچ بھی انکردہ ہails سیمیول کوریچ Encer Water eating تو جبیوری آنے موجود، ولاانی موجود، بسیاری آنے موجود، بسیاری آنے موجود، بسیاری آنے موجود، یہ سٹیٹمنٹ ہمیں مجبور کرتی ہے ہمیں کمپیل کرتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ ہی باٹر ہے لیکن پینے کے لئے کچھ نہیں یہ سٹیٹمنٹ ہمیں دی سیلینیشن پروسس کی افادیت کا پتا کرلاتی ہے اس کی امپورٹنس کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ why we study about the ڈی سیلینیشن اب وارٹر وارٹر ایوری ویر ایک جو بائیولوجسٹ ہے اس کو اتنا تو علم ہوتا ہے کہ اگر یہ ارتھ ہے تو اس کا about 70% سے زیادہ حصہ 75% حصہ جو ہے وہ وارٹر پر مشتمل 75% earth is composed of the water تو یہ 75% وارٹر کی کمپوزیشن کو جانیے جو کہ آپ کو پتا ہوگی اس کی کمپوزیشن یہ ہے کہ اگر یہ 75% وارٹر ہم دسکس کرنا شروع کر دیں اس کو ہم as a 100% کنسیدر کر دیں تو 100% میں سے about 97.5% of the water is the saline water saline water the water which is present in the sea یا پھر ocean سی اور ocean میں موجود ہے سو اگر پانی کے حصے کیے جائیں تو 97.5% حصہ وارٹر ہے لیکن وہ وارٹر فریش وارٹر نہیں ہے پینے کے قابل نہیں ہے یہی سٹیٹمنٹ میں بتاتی ہے کہ وارٹر وارٹر ریبری ویر ہر جگہ ہی پانی ہے لیکن اس پانی کا کیا فائدہ جو پینے کے جو ہمارے کام نہ آسکے تو جنابے والا اس میں سے بھی یہ جو 2.5% رہ گیا کیا یہ سارے کا سارا فریش وارٹر ہے نہیں اس میں سے بھی 2% جو ہے وہ حصہ آئس کی فارم میں ہے آئس کی فارم میں ہے only.5% 2.9% is the فریش وارٹر is the فریش وارٹر اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ 100% پانی میں سے out of 100% وارٹر only.5% or the 1% is the فریش وارٹر which is able to drink تو اتنی زیادہ آبادی اتنی زیادہ آبادی اس چھوٹے سے پانی کی مقدار پر کس طرح سے depend ہو سکتی نہیں ہو سکتی بالکل ایک اندازے کے مطابق about 1.5 billion یہ ریڈنگ دیکھیں ہیں about 1.5 billion people cut off by the فریش وارٹر connection 1.5 ایک شار یہ 5 عرب people کو فریش وارٹر مویسری نہیں فریش وارٹر جو ہیں وہ مویسری نہیں اب وہ 1.5 billion فریش وارٹر کی سیکیرسٹی ہے ادھر لیک کمی ہے تو پھر کیا ہم 97.5 وارٹر کو سر میں ڈالیں گے جب ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں اتنا پانی ہونے کے باوجود اتنی زیادہ آبادی بغیر فریش وارٹر کے جی رہی ہے اور مورٹیلٹیز ہو رہی ہیں تو جنابے والا پھر ہمیں پتا چلا کہ اس وارٹر کو 97.5 وارٹر ہے اس وارٹر کو ہم کار آمد بنا سکتے ہیں وہ کار آمد کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس وارٹر کو ہم دی سیلیشن کے ذریعے سے کار آمد بنا سکتے ہیں دی سیلیشن ایتی وارٹر اس دو ورٹر وچ آمد سالت وچ آمد وچ آمد امیرات اس کا مطلب یہ کہ اف بوی ریمووو دا سالت اف بوی ریمووو دا مینر اف اف بوی ریمووو دا امیرات امیرات سی وارٹر اور دن دس سی وارٹر ایس کنورٹ ایمووو فریش ٹھیک ہے یہ ہے سی وارٹر ٹھیک ہے یہ سی وارٹر اور سی وارٹر میں موجود ہیں ایمپیورٹیز میں سی ایمپیورٹیز کا لفظ دیتا ہوں ٹھیک ہے سی وارٹر میں ایمپیورٹیز اب سی وارٹر کو پروسسس اوگ دی سیلیشن میں سے گزارا جائے یہ ہے دی سی ایمیشن فار ایمپل دی سی ایمیشن کے پروسس میں جو ایمپیورٹیز ہیں وہ ریموو ہوگی ایمپیورٹیز کیا ہوگی ریموو ہوگی اب جب وارٹر پلاس ایمپیورٹی is ایکل ٹو سی وارٹر اب وارٹر مائنس ایمپیورٹی is ایکل تودا فریش وارٹر تو اس طرح سے اس پروسس کو پہچانا جاتا ہے اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ وہ کون سے میتھرز ہیں جن کے ذریعے سے یہ پروسس ہوتا ہے دو میتھرز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا ایک میتھرز جو ہے وہ ہے ریوارس اسموسیس ریوارس اسموسیس ریوارس اسموسیس order to remove the impurities from the salt water so what is the setup in this case in this case there will be a jar or there will be a beaker there will be a beaker and this beaker basically having semi-permeable membrane this beaker having semi-permeable membrane I denote the semi-permeable membrane like that yes semi-permeable membrane semi-permeable membrane semi-permeable membrane آپ کو پتہ ہے کہ ایسی membrane ہوتی ہے جو کچھ چیزوں کو تو اپنے اندر سے گزرنے دے لیکن کچھ چیزوں کے لیے وہ selective ہو یعنی کہ کچھ چیزوں کو سیلیکٹ کرے اور کچھ چیزوں کو ریجیکٹ کرے ایک بائیولوجسٹ کو بہت اچھی طرح سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ what is the semi-permeable membrane تو میں اس کی ڈیپ لینٹ میں نہیں جاؤ گا تو semi-permeable membrane اس کے درمیان ہے اور یہ ہیں دو حصے of the water کے اب یہ فارج جگ پر water ہے red کو ڈی نوٹ کروں گا water کے ساتھ یہی ٹھیک ہے red is the water اور اس میں موجود ہیں impurities جس میں موجود ہیں اپیورٹیس اپیورٹیس کا مطلب ہتا ہے کہ اس میں موجود ہیں مندرل اور سالس تو یہ سیٹ اپ ہے بسیکلی کیا ہوتا ہے ریورس اسموسیس میں ریورس اسموسیس میں کو سیاہ کیا ہے اس کے نیر پن شاید ہوا کیا ہے کیونکنن ہوا چیز کیا ہے ریورس seguinte ہے سکس ہنٹرڈ ٹو تھاؤزنڈ فیسکو سکس ہنٹرڈ سے تھاؤزنڈ پریشر جب ہم دیں گے اس وارٹر کو یہ وارٹر نیچے کی طرف موو کرے گا اور پھر اس طرف اپنا راستہ بنائے گا اور جب اس طرف اپنا راستہ بنائے گا تو ہوگا کیا ادھر صرف اور صرف وارٹر پہنچے گا جو امپیورٹیز ہوں گی یہ والی امپیورٹیز ہوں گی یہ سیمی پرمیابل میمریم کے ساتھ اس سائٹ پہ یعنی کہ یہ سی وارٹر والی سائٹ پہ ہی رہ جائیں گی اور پھر اس کے ساتھ یہ جو وارٹر ہوگا اس وارٹر کو ہم یہاں سے نکال دیں گے اور اس وارٹر کو بیسیکل ہی جو وارٹر سالس کے بغیر ہو اس کو بھولا جاتا ہے فریش وارٹر تو یہ سیمپل سیٹ اپ تھا جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ریورس آس موسیس میں ایک میٹیریل لیا جاتا ہے بیکر ٹائپ اس میں سیمی پرمیابل میمرین کو لگایا جاتا ہے ایک طرف ہوتے ہیں امپیورٹیز وارٹر پلس وارٹر یعنی کہ سائٹ وارٹر اور دوسری طرف ہم نے اس سے فریش وارٹر لینا ہوتا ہے تو پریشہ جب اپلائی کرتی ہیں تو یہ وارٹر مووو کر رہا ہے کے لگے پر وارٹر مووو کرتا ہے تو یہ سوم منح جو کہ سیلیکٹیون مرین ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ سیلیکٹیون مرین ہوتی ہے یہ سیلیکٹ کرتی ہے وارٹر کو آگے بیشتی تی ہے اور یہ ریکٹ کرتی ہے سالٹ کو یہی پہ جمع کر لیتی ہیں پھر یہ جو وارٹر فریش وارٹر کی فارم میں ہمیں ہوتا ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں اور یہ ہمارا دی سینین وارٹر ہوتا ہے دی سینین وارٹر ہوتا ہے یہ ہے بیسیکلی دا فرس پاسس ہوتا ہے دی سینینیشن اب سیکنڈ پاسس بلکل سیم ہے چلے میں اس کو بھی ڈراؤ کر دیتا ہوں ادھر کوشش کریں کہ کوئی بھی پیسٹن ہو اس میں ڈائیگرامز لازمی بنائیں ڈائیگرامز صرف اور صرف بنائیں ہوں انہیں کو بندہ تھیوریٹیکلی لکھ سکتا ہے اور اس طرح سے لکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے تو جو دوسرا پراسس ہے ڈی سینینیشن کا وہ ہے تھرمل ڈی سینینیشن تھرمل ڈی سینینیشن بیلکل سیمپل سا پراسس ہے دس ڈی سینینیشن ویدھ اپو تا تیم پیچر ٹھیک ہے کیا لکھر جو سکیا تھیا پر جو سینینیشن پیچر ٹھیک ہے کیا چیز ہونہ اپو تیرہ کیا پیچر ہونہ چیز ہونہ بہتیار ٹھیک ہے گیا چیز میں اپو تیرہ کی تیرہ چیز میں پر خاصیا کا پرچھ میں اپو تیرہ کی تیرہ چیز میں اپو تیرہ کی کہ band شوید ڈیس آلیگیشن کا تھرمل ڈیس آلیگیشن میں بیسیکلی ایک جارلیک میٹیریل ہوتا ہے یہ ایک میٹیریل ہے فلاسک ٹائپ میٹیریل ہے اس میں سے نیچے سے ہیڈ پروائیڈ کر دی جاتی ہے ہیڈ پروائیڈ کر دی جاتی ہے بلکل اسی طرح یہاں پر وارٹر موجود ہے یہاں پر جس طرح یہ ریڈ وارٹر ہے اور بلیک ایمپیورٹیز ہے تو میں ادھر لکھوں گے نہیں آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ وارٹر ہے ریڈ اور یہ ایمپیورٹیز ہیں اب یہ پورا سا ٹرکچر جو ہے اس طرح سے تو یہ وارٹر جو سیلین وارٹر ہے میرین وارٹر ہے اس کو جب ہیڈ کیا جائے گا ہیڈ کرنے کے بعد یہ وارٹر ایمپیوریٹ ہوگا یہ وارٹر ایمپیوریٹ ہوگا ایمپیوریٹ ہونے کے بعد یہ وارٹر جب فردر ایمپیوریشن کے پروسس سے گزرے گا یہاں پر آکے اس کو پول کیا جائے گا یعنی کہ کنڈنسیشن کی جائے گا جس طرح بلکل سیم نیچرل پروسس میں ہوتا ہے کہ وارٹر جب ایمپیوریٹ کرتا ہے ویپرز کی فارم میں تو ویپرز اوپر جا کر کنڈنس ہوتے ہیں مر جوتے ہیں اور وہ کنڈنس ویپر جوتے ہیں وہ بارش برساتے ہیں تو اس پروسس میں ہم کنڈنسیشن کے ذریعے سے وہ وارٹر حاصل کر رہے ہیں جس میں ایمپیوریٹیز نہیں ہیں یاد رکھیں جب ایمپیوریشن ہوگی تو وارٹر بلکل پیور ہوگا اس میں کوئی بھی ایمپیوریٹی نہیں ہوگی یعنی کہ ویپر وارٹر ویپر یہ جو وارٹر ویپرز ہیں یہ بلکل کیا ہیں پیور فارم ہیں یہ ہمیشہ ہی پیور فارم میں ہوتے ہیں اس کو بتانے کے لئے لوگ بھی نہیں ہوئے اب یہ وارٹر جب کون اینڈ کنڈنس ہوگا تو یہاں پر ہمیں ایک لیئر سی دکھے گی وارٹر یہ ریڈ والا وارٹر ہی ہے یہ بسیکلی جو وارٹر ہوگا اس وارٹر کو ایک برتن میں کلیکٹ کر لیا جائے گا اس برتن میں وارٹر کو کلیکٹ کر لیا جائے گا اور یہ وارٹر ہے فریش وارٹر یہ وارٹر ہوگا فریش وارٹر تو یہ بسیکلی پروسس تھا تھرمل ڈی سیلینیشن کا تو ڈی سیلینیشن ہماری ختم ہوگا پیپر میں آپ کوسٹن آتا ہے کہ ڈی سیلینیشن ایز دا ایکالوجیکل پروسس کہ ڈی سیلینیشن ایکالوجی کو کس طرح سے مینٹین کرتا ہے یا کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں this is the ecological process تو ایکالوجی آپ کو پتا ہے کہ آرگینیزم کی انوائرمنٹ کی حساب سٹڈی کرنا that will be the ecology تو ڈی سیلینیشن میں وہ آرگینیزم جو مارین وارٹر میں پائے جاتے ہیں ان مارین وارٹر سے سالٹ کو نکال کر جب فریش وارٹر دیا جائے فریش وارٹر جہاں پر جائے گا اب وہ فریش وارٹر کا جو ایکالوجی ہوگا because every fresh water having a ecosystem aquatic ecosystem میں فریش وارٹر الادہ سی ایکو سسٹم ہے مارین الادہ سی ایکو سسٹم ہے تو یہ ecology basically it is the ecological process it's change the mode of the action of the organisms تو یہ ہے ہمارا ڈی سیلینیشن اب ڈی سیلینیشن کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا logistic and exponential growth models what is اب میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں population ecology population ecology میں ہم ایک پوائنٹ ہے ڈسکس کریں گے exponential growth and the list growth تو ان موڈل سے پہلے میں آپ کو بتاتا چاہوں گے what is the population ecology and why we study the population ecology the population ecology basically it is the branch of the ecology that deals with the study of the population dynamics population of any organism like human crowding is the population plants crowding is the population the population dynamic me the survivorship of the population the weight of the population the size of the population will increase with increase in the time samajari dynamic basically it is the change dynamic process it will be the changing process changing process me the population size change population structure change age structures change population weight change carrying capacity change the number of individuals in below to the carrying capacity change it means the variations in the population with respect to the carrying capacity it will be the population ecology in this case population ecology ایسی برانچ ہے جو population dynamic کو deal کرتی ہے dynamic change ہوتی ہے change population کے size میں weight میں growth rate میں سروائیورشپ ایسیٹرہ many more we discuss the things تو اس میں آپ یہ بتائیں جنرل نالش ہیں کہ اگر پاپولیشنز کو unlimited resources ملیں unlimited resources ملیں اتنے resources ملیں کہ پاپولیشنز کے لیے خوراک ختم نہ ہو شیلٹر بیٹر ہو یعنی کہ ان کا رہن سہن کا طریقہ جو ہے اس کو فل اور وائڈ ہو وہ کبھی بھی ختم نہ ہو تو پھر اس پاپولیشن کا جو growth rate ہے وہ بہت تیز ہے exponent بہت تیز growth rate ہو لیکن نیچر میں کیا ایسا ہوتا ہے نیچر میں بلکل ایسا نہیں ہوتا نیچر میں جو ریسارسز جو ہوتے ہیں نیچر میں جو ریسارسز ہوتے ہیں وہ unlimited بلکل بھی نہیں ہوتا نیچر میں آلویس بھی ریسارسز آتا unlimited limited resources ہوتے ہیں یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ community مینٹین رہتا ہے food ویبز اچھی طرح سے کام کرتی ہیں primary productivity کا سسٹم تباہ نہیں ہوتا فرس کرو فرس کرو کہ نیچر میں unlimited resources ہیں unlimited resources ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر ہوگا یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا organism بھی حتیٰ کہ وہ a organism بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا like وہ organisms جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا like bacteria bacteria کہا یہ جاتا ہے کہ unlimited resources ہوں یہ unlimited resources ہوں تو bacteria یہ والے bacteria اب یہاں پر bacteria میں e coli دے رہتا ہوں چکے estrichia coli will be the bacteria اگر unlimited resources ہوں تو یہ e coli bacteria یہ ایک دن کے اندر ہماری جو full earth ہے اس کو cover کر دے اور کتنا cover کر دے تقریباً ایک foot کی لمبی لیڈز ہو زمین پر bacteria کی اور ساری کی ساری زمین full ہو bacteria سے اگر نیچر میں resources unlimited ہوں تو لیکن bacteria نے ہماری earth کو cover نہیں کیا ہوا اس کا فطلب یہ ہے کہ resources are the limited وہ سمجھا رہی ہے na resources are the limited for example species ہیں and resources as limited کی وجہ سے اس طرح نہیں ہوتا ہر ایک population میں یہی style تو environmental bioregist یہ sposing base پر ماتھیمیٹیکل موڈلز ڈیویلپ کرتے ہیں فار ایک جنپل یہ میں نے نہیں آپ کو ایک ریڈنگ بتائی ہے کہ ایک اولائی بکٹیریا ایک دن میں ایون کے کچھ آرز کچھ گھنٹوں میں دن سے بھی پہلے پوری زمین کو کور کرتے ہیں یہ کس طرح پتہ چلتا ہے یہ ماتھیمیٹیکل موڈلز ویچہ ڈیویلپ ٹائیڈ ڈیفرنٹ انوائرمنٹل بائیو ریجسٹ ماتھیمیٹیکل موڈلز یہ ماتھیمیٹیکل موڈلز میں سپوس کیا جاتا ہے کہ اگر ریسورسز اللیمٹیڈ ہوں ٹھیک ہے سپوس سپوس کیا جاتا ہے کہ اگر سپوس سورسز ہیں وہ انلیمٹیڈ ہوں تو جو گروت ریٹ کیا ہوگی ایکسپونینشل اور یہی ہمارا ٹاپک ہے ایکسپونینشل گروت آف دا پاپ کو لیشن کہ گروت ریٹ پل بی دا ایکسپونینشل اب اس ماتھیمیٹیکل کوئی بھی موڈل ہو اس میں ایکویشنز آیا کرتی ہیں اس ماتھیمیٹیکل موڈل میں جو ایکویشن ہے وہ یہ ہے کہ دی اینڈ اوور ڈی ٹی ڈی ٹی اس ایکول ٹو آر اینڈ یہ آر اٹھیک ہے ڈی اینڈ اوور ڈی ٹی اس ایکول ٹو آر اینڈ اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں Stand las op ڈی دی ہوں چاہی دید اینڈ wir ڈی uıڈ پ givesیا اینڈ اینڈ اور ڈی بی کچھ شاکšنaiah و взять در ڧ آر اینڈ 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 عیس turret کے get to have to keep you back to the year جو آر ہے وہ ہے پر کیپیٹا ریٹ آف انکریز پر کیپیٹا ریٹ آف انکریز پر کیپیٹا کا مطلب کہ پر انڈویجول پر کیپیٹا کا مطلب پر انڈویجول یعنی کہ ایک پاپولیشن میں ایک انڈویجول کس طرح سے ایڈ ہوگا اور انڈ جو انڈ پر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے پاپولیشن سائز پاپولیشن سائز تو یہ ایک میٹھیمیٹیکل موڈل ہے جو ہمیں ایکسپونینشل گروتھ کو انڈسٹینڈ کرنے میں مدد کرتا ہے تو اس کے مطابق موڈل کے مطابق یہ جو آر ہے پر کیپیٹا ریٹ آف انکریز آر بسیکلی جب پاپولیشن رہے گی پر کیپیٹا ریٹ آف انکریز میں ایڈیشن آف انڈیویڈویڈز سیم رہے گی فور ایک بکٹیریا آپ کو پتہ ہے کہ کس ریپروڈکشن کے ذریعے سے وہ کس میتھڈ کو فالو کرتے ہو ریپروڈیوز کرتے ہیں وہ اے سیکشول کے میتھڈز کو بائنری فیشن کو یعنی کہ ایک بکٹیریا سے دو بھی بکٹیریا بنتے ہیں اب یہ پر کیپٹل ریٹ آف انکریز سیم کا مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ایک انڈیویڈویڈیوز سیم یعنی کہ بائنری فیشن کے ذریعے سے سیم دو انڈویجول میں ڈیوائیڈ ہوگا آپ کو چانس ہی نہیں ہے کہ دو انڈویجول جو بکٹیریا کے ہیں آگے چل کے وہ چار انڈویجول کی بجائے پانچ یا سات انڈویجول میں جا کے ڈیوائیڈ ہو یا پھر ان دو انڈویجول میں سے ایک انڈویجول رہ جائے ایسا نہیں ہوتا چلے میں آپ کو ادھر لکھ دیتا ہوں کہ فار اگزمپل یہ بکٹیریا ہے بکٹیریا ہے بکٹیریا بکٹیریا فائنری فیشن کے ذریعے سے جب ری پروڈیوز کرے گا یہ بکٹیریا تو اس سے دو بکٹیریا بنیں گی اب یہ بکٹیریا آلویز پروڈیوز بائی بائنری فیشن ایڈ پروڈیوز تو بکٹیریا اور اس سے بھی دو بکٹیریا بنیں گے یہ ہے آر کی ویلیوز سیم رہے جب پاپولیشن انکریز ہو میں آر انڈویجول ایڈیشن ہے تو یہاں پر انڈویجول ایڈیشن سیم ہے ایک نے دو بنائے اب دونوں نے اگر ایک کو دیکھیں وہ بھی دو بنا رہے دوسرے کو دیکھیں وہ بھی دو بنا رہے یہ اس طرح سے چلتا 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 رہتا ہے لیکن آر پر کیپٹا ریٹ آف انکریز ہیڈا سیم ویلیوز ایز پاپولیشن گروہ جتنے مرضی گروہ ہو جائے یہ بلکل سیم رہتا ہے یہ ریڈیوز نہیں ہوتا بلکہ it will reach to a state یزر 8 minute ریس کرنا پڑے گا it will reach to a state where the r is equal to maximum r max n is equal to d n over dt صحیح یہ جو r ہوتا ہے یہ r maximum یعنی کہ rate of per capita increase maximum ہوتا ہے maximum کیوں ہوتا ہے اور یاد رکھو کہ exponential growth میں جو resources ہیں وہ unlimited ہوتے ہیں unlimited ہونے کی وجہ سے r max ہوتا ہے ایک graph کی مدد سے اگر میں آپ کو سمجھانے میں آسانی پیدا کر سکھوں تو فار ایک سمپل that will be the time and that will be the end and is the basically population size time as the time passes as the time passes the growth will be exponential exponential بڑھتی جائے گی کوئی بھی peak نہیں آئے گی کوئی بھی یہ یہاں پہ جا کے optimum point نہیں آئے گا اس کا کہ یہ optimum point پہ جا کے level of ہو جائے اور سیدھا چلنا شروع کر دیں کیوں level of نہیں ہوگا اور اللہ کے بندوں یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ یہاں پر resources are unlimited جب resources unlimited ہیں جب ہر ایک مٹیریا کو کھانے کے لیے رہنے کے لیے پہننے کے لیے سب کچھ میسر ہے تو پھر کس طرح سے یہ growth rate جو ہے population size جو ہم indicate کر رہے ہیں یہ decrease ہوگا یہ level of ہوگا that is why in case of the exponential population growth model the growth will be the exponential growth will be the maximum that is why there will be the r is equal to maximum mean population size is maximum when the rate of per capita increase by same value تو یہ ہے exponential growth model اور اس میں ایک اور پائنٹ کو اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں کہ in this case we find a j shape کر اس میں ج شیپ کرو کرنا پڑتا ہے جی شیپ کرو ہوتی ہے اب اگر آپ کرو ہوتی ہے دن 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 نہیں ہوتا بلکہ سیم رہتا ہے سیم کس طرح سے رہتا ہے میں نے بتایا کہ ایک بکٹیریاں سے دو بکٹیریاں ہوں گے تو دو سے چاری بنیں گے پانچ نہیں بنیں گے یہ سیم ہے تو اس کو چلتے چلتے یہ رکے گا نہیں بلکہ اس کی growth rate بالکل اوپر جائے گی جس طرح سے یہ ایک شیپ ہوتی ہے نیچے سے چلی اور اوپر تک چلتی جا رہی ہے صلے پر این پر striving تو یہ ہے logistic growth model اس میں opposite conditions ہوتی ہیں exponential growth model کے اس میں exponential میں resources unlimited تھے اس میں resources limited ہوتے ادھر resources unlimited ہونے کی وجہ سے growth unlimited تھی یعنی کہ exponential تھی ادھر resources limited ہونے کی وجہ سے growth limited وہ ایک سپوزنگ بات تھی یہ ایک نیچر بات ہے کیونکہ نیچر میں بھی resources unlimited ہوتے ہیں اس میں ہم نے equation جو تھی general equation تھی dn over dt is equal to rn کو modify کیا تھا dn over dt is equal to rmax n میں اس میں ہم اس کو اور طریقے سے modify کریں لیکن اس model کو سمجھنے سے پہلے دو چیزوں کو یاد میں رکھو دو concept کو یاد میں رکھو ایک ہے کمپیٹیشن 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 کو کیوں ہم یہاں پہ remember کرتے ہیں کمپیٹیشن why اکر کمپیٹیشن کمپیٹیشن ہوتا کیوں organism کی بات کر رہے ہیں ہم last follow آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے کمپیٹیشن 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 جب وہ خوراک ایک پرسن کی ہے اور member کھانے والے دو ہیں ان کے درمیان کمپیٹیشن کمپیٹیشن اب یہ خوراک is the natural resource natural resource is the limited اور یہ جو animals ہے یہ بھی natural ہے لیکن انہوں نے خوراک کھانے ہیں اب suppose کرو جب یہ دنوں کمپیٹیشن کمپیٹیشن کریں گے تو پھر کیا ایک ہارنی جائے گا ہار جائے گا وہ ہارے گا تو دوسرا خوراک کو کھا لے گا جب جو ہارا ہوا ہے اس کی آگے انرجی لس کوئی اس کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تو وہ ڈیتھ واقع ہو جائے گی پھر ہوگا یوں کہ اس انوائرمنٹ میں ایک انڈویجور رہ جائے گا اور وہاں پر موجود خوراک ایک انڈویجور کے لیے کافی ہے تو وہ اس طرح سے سیکنس چلتا جائے گا اور پھر جب اس آرگینیزم کی ریپروڈکشن ہوگی پھر دو ہوں گے پھر ریسورسز اگر زیادہ ہوئے تو وہ ریپروڈیوس کریں گے کم ہوئے تو وہ شرنگ کر جائیں گے یہ کنسپٹ کمپیٹیشن کا ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب نیچر میں ریسورسز لیمیٹڈ ہوں جب نیچر میں کیرنگ کپیسٹی لیمیٹڈ ہوں اب یہاں ہمیں اس کو ایکسپین کیا کہوں گا ایسے آپ بتا دیا ہے دوسرا ہے کیرنگ کپیسٹی کیرنگ کپیسٹی بیسیلکلی اٹی سا کپیسٹی وچ اس آویلیبل فاردہ میکسیمم نمبر اپ دے انڈیویجیل کیرنگ کپیسٹی ایسا ایریہ فاری جمپل میں ایک روم میں ہوں یہ میری کیرنگ کپیسٹی ہے اس میں بیس ممبر ہی آسکتے ہیں تو اس کا مطلب دا کیرنگ کپیسٹی اگر ہم پچیس کو ٹھونسیں گے وہ پچیس کا دھم گتے گا ہوسکتے ہیں ایک اگر بیوش بھی ہو جائے ٹھیک تو کیرنگ کپیسٹی کو ہم کیوں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے جس طرح سے ریسورسز لیمیٹڈ ہوتے ہیں کمپیٹیشن تھا جس طرح سے ریسورسز لیمیٹڈ ہوتے ہیں اسی طرح سے کیرنگ کپیسٹی بھی لیمیٹڈ ہوتی ہے نیچر میں بھی کیرنگ کپیسٹی آرگینیزمز کے لیمیٹڈ ہوتی ہے جو ایکسپونینشل گروت ہونے سے بچاتی ہے اور اس کو ایک لیول پر برقرار رکھتی ہے تو بات وہی ہے یہ باتیں سیم رہیں گی ڈی این اوور ڈی ٹی این بھی سیم رہے گا چینج آئے گا اس کو آر میں جس طرح ادھر آر میکسیمم این تھا ادھر آر کو کس طرح ہم چینج کریں گے اس کو میں ٹاپ آف دا بورڈ پہ لکھوں گا یا پہ لکھوں گا فر ایسیم پل ڈی این اوور ڈی ٹی ایکوال ٹو آر این اس میں چینج نا بیوانہ کیا آئے گا اس میں چینج جو آئے گا تو یہ ہوگا ڈی این اوور ڈی ٹی ایکوال ٹو آر یہ گوہ سے پڑ دیکھنا ہے کیری کپاسٹی مائنس این اوور کے یا بھی آ جائے گا این ٹھیک یہ ایکوشن کہ آر پر کیپیٹل ریٹ آف انکریز آر اس دن پر کیپیٹل ریٹ آف انکریز will be ڈیکریز when the کیری کپیسٹی is ڈور یہ بھی ڈیکیشن ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آر have not same value as the population size جیسے ایکسپوریشن میں تھا ادھر ہمیں یہ جو آر ہے یہ بتا رہا ہے کہ the value of آر ڈیکریز mean rate of per capita increase آر کا مطلب rate of per capita increase کا مطلب کہ individuals increase ہوتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بتایا کمپیٹیشن میں individuals ہوتے ہیں جب resources limited ہوں individuals decrease mean our decrease یہاں پہ value of our decrease کیوں due to members یا پھر individuals decrease اور یہ individuals کیوں decrease ہوتے ہیں these individuals are decreased due to the two things that will be the competition plus the carrying capacity cc لکھ دیا ہے سمجھ دیجئے carrying capacity کے راسے decrease ہوتے ہیں تو اب یہ جو equation ہے dn over dtr k-n k-n is کا مطلب یہ ہے کہ جب carrying capacity ہو ایک ٹھیک ہے فائدنبل یہ روم میں carrying capacity ہے اس carrying capacity میں جو population size ہے n is the population size پہلے بتا چکا ہے carrying capacity میں population size ہمیشہ کم ہوگا that is the k-n over k mean carrying capacity تو یہ ہے basically ہمارا logistic growth model اور اس میں کیا ہوگا اس میں ایک اور چیز ہے یہ ہے graph یہ ہے time اور یہ ہے population size n اس میں j shape curve تھی اس میں کیا ہوگا اس میں population increase j shape but پھیر the carrying capacity یہ ہے carrying capacity کوئی carrying capacity چا پتا ہے نا اب carrying capacity اب آئے گی تو یہ j shape نہیں ہوگی بلکہ یہ move کر جائے گی that will be the s shape that will be the s shape curve اور یہ move کیوں کی because there will be the limited resources and the carrying capacity تو یہ تھے ہمارے دو models of the population ecology میں آج تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو